ڈی پی ایف میں آپ کا ساغت ہے آج ہم کھلنے والے ہیں فورزا اور آریزن 5 اور اس میں ہم نے اٹھائی ہے فورڈ کمپنی کی ایف ون فیفٹی پری رنر واہا گاڑی آپ دیکھیں اپنی مزیدار گاڑی ہے دس ہوئے اور اس میں دو سپیر ٹائر ہم نے اٹھائی ہوئے ہیں اور یقیناً آپ انجوائے کریں گے تو چلتے ہیں دیرے دیرے آج جو ہے آپ ایک اور زیادہ اس سے انجوائے کریں گے کہ ہم ایک بہتی اچھے گوڈ لکنگ بیچ پر پہنچ چکے ہیں جہاں لوگ انجوائے کر رہے ہیں ٹورسٹ آ رہے ہیں اور بہتی بہترین جو ہے لینڈسکیپس ہیں ویوز ہیں سی ہیں آپ اس میں انجوائے کریں گے یقیناً اب ہم چلتے ہیں دیرے دیرے آپ گاڑی کو دیتے رہے ہیں اور یہ آپ کو گائز بتاتے رہے ہیں کہ اس کا جو انجن ہے وہ 5000 سی سی ٹوین ٹرمو چارج ہے اور کی وی ایٹ آپ بالکل محسوس کر رہے ہوں گے کہ کتنی مزیتار گاڑی ہے آپ اس کے ساتھ ساتھ جو نظارے دیکھ رہے ہیں کتنے بہت بھی اچھے چھوٹے چھوٹے سے ہٹس بنے ہوئے ہیں جہاں پر لوگ آکے اسٹے کر رہے ہیں اور سی کے اندر آپ پانی کے اندر ساتھ ساتھ یہ بھی چیزیں دیکھ لیں اگر آپ وہاں پر جا کر بٹھیں تو کیا یعی کریں گے ریلی؟ اوہ! واہ! کیوں ہم چل رہے ہیں اس کے گاڑی کے ساتھ ساتھ آپ پانی کے اندر بھی چل کے دیکھیں کہ کیا مزا آ رہا ہے ریلی کو! یہ اندر سے آپ اس کا لک دیکھنے گاڑی کا جو میں تیرہ تھا کہ بہت دیگٹل لک ہے تو آپ جو ہے پہوتی ہنگ سا آگے نکل چکے ہیں آپ کو ویوز دکھاتے ہیں یہ سیلی کا تھوڑا سا پانی کا کللہ دیکھیں کتنا ہے وہ مکسنگ ہو رہی ہے بلکل گرین بلو اس کے ساتھ ساتھ اب یہ آپ نظارہ یہاں سے دیکھیں کیا ہے یہ نظارہ ہے واہ! کیا قدرت داری نہیں کیا نظارے ہیں آپ یقیناً انجوائے کر رہے ہوں گے ایسے بیچ پر اگر بندہ اتر کر یہاں پر انجوائے کرے اور بزے کرے بلکل یقیناً آپ انجوائے کر رہے ہوں گے تو ایک لائک بنتا ہے ڈی پی ایف کے لیے آپ یہ سامنے دیکھ لیں اس کے ساتھ ساتھ یہ ہم آپ کو بتاتے چاہیں کہ اس کاری کا جو ویٹ ہے وہ 3,175 ہے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی بھاری کاری ہے اور ہم کتنی سپیڈ سے جا رہے ہیں واہ! واہ! اور اس کی جو ہے وہ سپیڈ جو ہے 158 ہے مائس پر ہر سکتے ہیں آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کتنی گھڑی ہے تیز بھاگ سکتی ہے اور اس کے ساتھ سکتے ہیں اب آپ سامنے چاہیں پہاڑ کا فیو دیکھ لیں کہ ٹاکھ ماسے تا رہے ہیں پاڑی سمندھ رہے ہیں اور دور سے جو پہاڑ دکھائی دے رہے ہیں وہ اوپر سپید بادلوں سے بلکل مکس ہو رہے ہیں کہ وہ دور سے کوئی کالی بادل ہے نہیں لیکن وہاں پر پہاڑ ہے بہت ہی اچھے ہیں سا سا پرندکی کتنی بہت ہی مزیدار آواز آ رہی ہے یقیناً بہت ہی انجوائے کر رہا ہوں آپ اب سارے دیکھ لیں یہ دیکھ لیں کہ یہاں پر کچھ چھوٹ چھوٹی چیزیں ہیں یہاں پر بیٹھنے کی اور یہاں پر اتر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں او واو یہ اچھا ہوا کہ یہاں پر یہ دیکھ لیں یہ بہت کتنی بہت اچھی لگ رہی ہے میرا تو من کر رہا ہے کہ میں یہاں پر اتر جاؤں اور سپید آپ دیکھ لیں ہم ہنڈرڈ سے بھی اوپر جا رہے ہیں اور کتنی مزیدہ ہوں اب اتنی سپید میں دیکھیں ایک دم چیز اگر سامنے آ جاتی ہے تو ہم کیا کنٹرول کر سکتے ہیں مشکل ہوتا ہے ایسی گاڑی بیسے جی بہت ہی مزبوت گاڑی ہے اب سسلو آگئے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو کچھ دیکھاتے چلے لینڈسکیپ ہیں اور کتنے انتاس امدار ہیں بیسے جی بہت ہی اچھی پکنک پوائنٹ ہے ہم پہلے بھی ہاں پر آ چکے ہیں لیکن آج ہم نے آپ کو بھی دیکھا دی ہے یہ سارے مناظر آپ دیکھ لیں یہ دیکھتے ہیں کتنے چھوٹے چھوٹے ہاؤس بنے ہوئے ہیں یہاں پر لوگ آتے ہیں یہ بوٹس بھی بڑی ہیں میرے کام میں ٹرائی کر سکتے ہیں لیکن ابھی نہیں ابھی ہم آپ کے ساتھ ہیں اور آپ کو انجوا کرتے دکھائیں گے یہ دیکھتے ہیں ابھی ہم یہاں سے اندر سے ترسا اس کو فاسٹ چلاتے ہیں اور اسی سپیڈ بڑاتے ہیں کہ کیا خطا ہے کیا یہاں اسی سپیڈ میں بھی جا رہا ہے لیکن بہت سمودھ ڈرائیو ہے اتنا محسوس ہی نہیں ہو رہا کہ ہم کوئی ہیوی گاڑی چلا رہے ہیں وہ چھوٹی سی گاڑی کیسے بتا رہا ہے لیکن یہ بہت ہی داسو گاڑی ہے فورڈ کمپنی کی گاڑی ہے ہو ہو 150 V8 آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا مزیدار لک ہوگا ایسے آپ بھی سوچ رہے ہوں کہ ایسے بیچ پر ہم بھی جا کر آپ سوچ رہے ہیں کہ ایسے بھی اوپر جانا چاہیے اور چھوٹی چھوٹی گاڑیاں لے کر جانا چاہیے یہ دیکھیں یہ بیچ پر کڑی بھی بیچ پر بھی آئے ہوئے ہیں لیکن ہمارے پاس داسو گاڑی اب دونوں سایڈوں ہیں یہ دیکھنی جیے سارے داریل کے درد کڑے ہم اوپر چڑھا کر دیکھتے ہیں کہ کیا فیل آتی ہے اوہ واو کتنا مسے سے فیل ہو رہا ہے کہ جیسے ہم اوپر چڑھا ہی پر چڑھا ہی نہیں ہیں اتنا فیل آ رہا ہے کیا مسے گاڑی کو تو آپ محسوس ہی کر سکیں گے اور آپ یہ دیکھیں چھوٹے گھر بنے ہوئے ہیں یہاں پر ہم رک بھی سکتے ہیں لیکن ابھی ہم آگے چاہیں گے ہمیں دیکھیں پرندی کے سفر پر ہو واو یہاں پہتی مزہ دار لک ہیں یہاں پر میرا تو من گیتا ہے کہ میں چار پانچ دن رک جاؤں اور یہاں پر بنا ہوں لیکن اب آگے بھی چلے گے نیچ ویڈیوز میں اور نئی لوکیشن پر بھی آئیں گے آپ بھی ہمیں ضرور کمنٹ کی بھی کہ ہم جو ہے وہ نیچسٹ میں کونسی لوکیشن کونسی گائری اٹھائیں اور آپ بھی بلکل ہمارے ساتھ ساتھی جو ہے کہ آپ سائیڈ سے دیکھ لیں کاری کتنی مٹی سے پانچکی ہے لیکن نو ٹینشن اب ہم یہاں پر پہنچ چکے ہیں اور تو آپ اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی آپ کو آپ ہمیں ضرور کمنٹ کیجئے ہمیں تو امید ہے کہ آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی تو ہمارے ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے اور دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے تو ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے باہ